موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر تیلنگانہ میں کوویڈ کیسس میں غیر معاملی اضافہ ہیدراباد میں کمی کانگریس کے سابق رکنے پارلیمیٹ نندی علیہ چلبسے ریاستی وزیر ملہ رڈی اور رکنے سمجھ سدھی رڈی کا ٹیسٹ پوزیٹیو تیلنگانہ میں کورونا وارس کا خوف کم ہو رہا ہے ازدام علاج کی سہولت نو ہزار بیٹس آکسیجن سلیز ہیلتھ ڈیریکٹر کی پریس کانفرنس مکہ مسجد میں ہوس کے جاری ناقص اور غیر میاری تعمیری کام پر مجلس کی برہمی کام کو رک دونے پر دیا زور مسجد اور ہوس کی خوبصورتی متاثر ہونے کا خطشہ ہیرہ گروپ کی صدنشی نو ہیرہ شیخ کے ٹولی چکی میں واقعے بینامی جادادوں پر انفورس میں ڈرٹیٹ کا دھاوا بتیس ہزار گز ارازی سیل اور شراب نوشی کا ایک اور بھیانک انجام نشے کی حالت میں بحث و تقرار کے دوران ایک شخص کا قتل سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب ریاستی وزیر ملہ رڈی کرونا مضبط پائے گئے ہیں گزیتہ اتوار کو ان کا ٹیسٹ مضبط آیا تھا ریاستی وزیر نے ایک ویڈیو پیام بھی جاری کیا ہے اور انہوں نے اپنے کوویڈ پوزیٹیو ہونے کا اعتراب بھی کیا اور کہا کہ وہ ہوم کورنٹین میں ہیں انہوں نے عوام سے خوفزدہ نہ ہونے کی اپیل کی دوسری طرف ٹی آر ایس کے رکنے اسمبلی ال بی نگر صدیر رڈی ان کے افراد خاندان اور ان کا باورچی بھی کرونا سے متاثر ہوئے ہیں ڈاکٹر کے مشورے پر رکنے اسمبلی اور ان کے افراد خاندان ہوم کورنٹین ہو گئے ہیں چند دن پہلے ہی صدیر رڈی اور ان کے افراد خاندان کا کوویڈ ٹیسٹ ہوا تھا اب ٹیس کا رتیجہ مضبط آیا ہے اس سے پہلے بھی ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی جی مہی پال رڈی کے چندر ویویک انندگوڑ باجی رڈی گوردن رڈی بی گنیش منچی رڈی کشن رڈی متیم رڈی اور یادگی رڈی بھی کوویڈ سے متاثر ہوئے تھے دوسری طرف ریاست تلنگانہ میں کورونا ورس کے قصص میں ہفتے کو مزید اضافہ دیکھا گیا وزارت سہت وقاندانی بہبود کی طرح سے ہفتے کی صبح جاری کے گئے آداد و شمار کے مطابق دو ہزار دو سو چھپن نئے قصص درچوے ہیں جملہ قصص کی تعداد ستیتر ہزار پانس سو تیرہ تک پہنچ گئی ہے چودہ امواد کی تصدیق کی گئی اب جملہ امواد چھے سو پندرہ ہو گئے ہیں ایکٹیف کیسز تئیس ہزار تین سو بائیس بتائے گئے ہیں ڈسچارج مریضوں کی تعداد چوپن ہزار تین سو تین ہوئی ہے گزشتہ روز ایک ہزار اکیانوے مریضوں کو ڈسچارج کی آ گیا زلے واری ستے پر کیسز کی تعداد اس طرح درش کی گئی عظیم تر بلدیا ہیدراباد میں چار سو چونسٹھ کریم نگر میں ایک سو ایک رنگارڈی میں ایک سو اکیاسی ورنگل اربن میں ایک سو ستیاسی ملکاتگیری میں ایک سو اٹیس سنگارڈی میں بیانوے سرسلہ میں اٹھیتر پیدہ پلی میں چوریاسی نظامباد میں چوہتر نلگنڈے میں ایک سٹ محبوب نگر میں پینتالیس خمم میں انیتر منچریال میں چوالیس گدوال میں پچیانوے کامرڈی میں چھتر کوتہ گڑوں میں انیاسی اور جکتیال میں انچاس کے سس ریپورٹ ہوئے ہیں دوسری طرف پانچ بار لوگ سبا کے لیے اور دو بار راجہ سبا کے لیے منتخب ہونے والے کانگریس کے سابق رکنے پارلیمنٹ نندی علیہ کوویٹ سے فوت ہو گئے ہیں نمس ہسپٹل میں کوویٹ کے علاج کے دوران ہفتے کے دن نندی علیہ چل بسے نندی علیہ ایک بار ناغر کرنول اور چار بار سدھی پیٹ سے لوگ سبا کے لیے رکنے پارلیمنٹ منتخب ہوئے تھے تلنگانہ کانگریس کے قائدین نے نندی علیہ کی انتخال پر افسوس کا اظہار کیا چند روز پہلے جولائی کی انتیس تاریخ کو نندی علیہ کو نمس میں داقل کرا گیا تھا لیکن ہفتے کو وہ چل بسے وزیراعلا کے چندر شکھراؤں نے نندی علیہ کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے افراد قاندان سے اظہار تازیت کیا ہے تلنگانہ کے دوسرے کابینی وزرہ اور کانگریس کے ریاستی صدر اتم کمار ریڈی نے بھی نندی علیہ کے انتخال پر تازیت کا اظہار کیا ہے امبر پیٹ کے دو رہائشی امارتوں میں کورونا کے مریض مضبط پائے جانے پر علاقے کو ریڈ زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق قادر باغ کے علاقے اینس نواز ٹور میں کورونا کے نو افراد مضبط پائے گئے ہیں جبکہ ہیپی ہوم میں چھے کیسس مضبط پائے گئے ہیں جیچمسی اور پولیس نے سارے علاقے کو ریڈ زون میں تبدیل کرتے ہوئے ناکابندی کر دی ہے مسکرہ محکمجات کی طرح سے کیے گئے ارطامات پر مقامی عوام نے برہمی کا اثار کیا کیونکہ وہاں پر عام و درف کے لیے شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں تلنگانہ وائرس کا خوف کم ہوتا جا رہا ہے میڈے سے بات کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ وائرس کو پھیلنے سے رکھنے میں کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے اس لیے کیسس میں کمی ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ازلا میں علاج کی تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں کسی کو ہیدرباد آنے کی ضرورت نہیں ہے ریاست میں جملہ اکیس ہاسپٹل ہیں جہاں پر کرونا کے علاج کی سہولتیں موجود ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ غیر ضروری خوف نہ کھائیں اور جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں اس پر عمل کریں ان کا کہنا تھا کہ کرونا ورس مضبط پائے جانے والے افراد جو خوم آئی سولیشن میں ہیں ان کی عدویات کی کٹ فراہم کی جا رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ کرونا ورس کے مریضوں کو سب سے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہے اس لیے حکومت نے اب تک نو ہزار بستروں کو آکسیجن سے لیس کیا ہے مزید چند دن میں اس کی تعداد دس ہزار ہو جائے گی ڈیریکٹر نے بتایا کہ ٹیچی اور ودیہ ودھان پریشت کے تحت چلائے جانے والے ہاسپیٹل کے بیٹس کو آکسیجن سے لیس کیا جائے گا اس کے بعد جملہ آکسیجن والے اٹھارہ ہزار بیٹس ہو جائیں گے وزیر انفارمیشن و ٹیکنالوجی اور سنت میں کیٹی رماران نے ملک کو سنتی طور پر ترقی دینے اور سرماکاری کو راغب کرنے کے جورتمندانہ اصلاحات کی وقالت کی ہے وہ کانفیڈریشن آف انڈیا انڈسٹریز کی پچھتر ویں چوٹی کانفرنس کے اجلاس سے آن لائن خطاب کر رہے تھے کیٹی آر نے کہا کہ ملک میں کمپنیوں کو سرماکاری کے لیے راغب کرنے سرگرم پولیسیوں کو مدوین کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے بتا کہ اس خصوص میں حکومت تیلنگانہ نے الیکٹک ویکل پولیسی کو مدارف کیا ہے کوویڈ نائٹین نے ٹیکنالوجی کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرنے کا موقع عطا کیا اس وبا کو ترقی کے ایک پلیٹ فارم کی حیثیت سے لیا جانا چاہیے فائیو جی کے رول پر بھی اپنے قائلات کا کیٹی آر نے اثار کیا پرنسپال سیکرٹری جے شرنجن بھی اجلاس میں شریک تھے کرونا ورس کے پیش نظر اس سال گنیش تہوار باہمی اتفاق کے ساتھ منانے کے لیے حکومت تیار ہے ریاستی وزیر سنیواز یادو کی صدارت میں آلہ ستہی اجلاس طلب کرتے ہوئے اس سال گنیش تہوار منانے کے سلسلے میں جائزہ لیا گیا ریاستی وزیر نے حکومت کے فیصلے سے کہا کہ ہر کسی کو اس میں تاؤن کرنے کی ہم اپیل کرتے ہیں اجلاس میں مختلف گنیش اس سو سمیتی کے نمائندوں کی تجاویز لی گئیں سنیواز یادو نے کہا کہ ہر سال حکومت حیدرباد میں گنیش تہوار کے موقع پر بہتر انتظام کرتی آ رہی ہے جیہ چمسی میں ایک لاکھ مورتیاں ویسرجن کے لیے جاتی ہیں لیکن کرونا کے پیش نظر گنیش تہوار کس طرح منائے جائے اس پر یہ اجلاس ترک کیا گیا ریاستی وزیر نے کہا کہ چار دن کے بعد پھر ایک بار اجلاس منعقد کرتے ہوئے خطعی فیصلہ لیا جائے گا اس موقع پر اجلاس میں شرکت کرنے والوں کو مٹی کے گنیش تقسیم کیے گئے ارون کمار کے علاوہ ارکان مقرنہ ہیدراباد کرکٹر جیچنسی کے کمیشنر لوکش کمار کمیشنر پولیس انجنی کمار کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے ریاستی وزیر سنواز گورنڈ نے کہا کہ ماضی میں پو تیرڈی پاڑو کی گنجائش کو دو بار اضافہ کرنے پر خاموش کانگریس قائدین اب کیوں واویلہ مچا رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں رائل سیما اسکین کو روکنے کے بارے میں ہی حکومت نے درخواست داخل کی ہے کرناٹک اور مہاراشتہ کو بھی شامل کرنے کی کانگریس قائدین غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں انہوں نے صدر پی سی سی سے کہا کہ وہ عدالت کی کاروائی دیکھ کر بات کریں حکومت خانونی مہارین کے مشورے وہ کرشنا کے پانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں مرکزی حکومت آندھرا نظر انداز کرنے پر ہی سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے ہیں ایپیکس کمیٹی سے پہلے سپریم کورٹ سے فیصل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک یا دو دین میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا انہوں نے کہا کہ پانی کے تنازع کے معاملے میں خانونی طور پر مرکزی حکومت کو اختیار ہے لیکن وہ خاموش ہے آندھرا حکومت نہیں مانے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے اچھی طرح معلوم ہے کل جماعتی قائدی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا متاسطین کا مفت علاج کیا جائے تیلنگانہ تیلگو دشم پارٹی کے صدر ال رمنا نے کہا کہ کورونا ورث سے متاسرہ افراد کے ساتھ انصاف ہونے تک حکومت یا خلاف جدو جہد جاری رہے گی حکومت کے قیسز سے اپوزیشن خوفزدہ نہیں ہوگی حکومت احتجاج کرنے کا حق بھی چھین رہی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ سی ایم ریلیف فنڈ کی رقم کا حساب عوام کے سامنے رکھا جائے غریب عوام کا کرونا کا علاج حکومت مفت کرے ٹیس نواز جیسے وزیر کو کسی آر اپنے خریب تیلنگانہ میں ٹیسٹ کم کیے گئے اس پر قومی سطح پر بہت چل رہی ہے خانگی ہسپٹل پر حکومت کی گرف نہیں ہے وزیراعلا اس پر جائزہ ازلاس نہ لیتے ہوئے غیر سیمہ دارانہ رول ادا کر رہے ہیں تیلنگانہ جنا سمیتی کے صدر کوڈ انڈرام نے کہا کہ وزیر صحت کے بیان کے مطابق حکومت کی طرح سے جاری کردہ دو سو پچاس کروڑ روپے سے عوام کا مفت علاج کیا جا سکتا ہے کرونا ورس کے علاج کے لیے پندرہ ہزار روپے کافی ہیں وزیر صحت کا بیان جھوٹ پر مبنی ہیں انہوں نے کہا کہ سیکیٹیٹ کی تعمیر کے لیے چانس کروڑ روپے اور عوام کی صحت کے لیے دو سو پچاس کروڑ روپے منظور کیے گئے عوام کی جان کی حفاظت کرنا حکومت کی سمیتاری ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جن کانٹیک ملازمین کو برخاص کیا کیا ہے انہیں دوبارہ بحال کیا جائے تیلنگانہ میں کرونا کے قصص میں اضافے کے لیے حکومت سمیتار ہے رکن سملی ممتاز احمد خان نے مکہ مزید حوز کے تعمیری کام کے تاریخ کار پر شدید برہمی کا اصحار کیا ہے لاغ ڈاؤن کے آغاز سے مکہ مزید میں کسی کو داقل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے حوز کے ناقص اور غیر میاری کام کی تلاہ ملنے پر صدر مجلس بیرسر اسد الدین اویسی نے مطالقہ رکن سملی ممتاز احمد خان کو مکہ مسجد میں جاری حوز کے تعمیری کام کا جازہ لینے کی ہدایت دی تھی رکن سملی نے ہفتے کو مکہ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے حوز کے کام کو غیر میاری اور ناقص دے کر انجینئر اور کانٹرکٹر پر شدید برمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کام سے مسجد اور ہوس کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہے ہوس کی چوڑائی کو بھی کم کر دیا گیا ہے مٹی کے اینٹوں کا استعمال مناسب نہیں ہے اس طرح کے ناقص طریقے کام سے مسجد کو بھی مشکلات پیش آئیں گی اس لیے فوری کام کو روک دیا جائے رکن اسملی نے کہا کہ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے تامری کام کا جائزہ لینا چاہئے اور میاری کام کو یقینی بنا جائے کام مسجد کے اندر میں مکام کا دورہ کیا جو ہاؤس کا کنسٹرکشن دیکھنا ضروری ہے جب میں آکے دیکھا تو میرے کو بڑی حیرت ہوئی کہ انجینئر دیزائن دے کے کام کرا رہے انجینئر اس کو بھی شرم آنا چاہیے اس طریقے سے کام کرانے کے لیے جس طریقے سے مٹھی کے برکس کے ذریعے کام کیا جا رہا یہ مٹھی کے برکس دو چار پانچ سال میں بلکل موم کے اسے پگل جاتے اور ہاؤس کی جو چوڑائی ہے اس کو کافی چار چار فٹ دیوانے یوٹ کی دیوانے لگا کر کام کر دیا جا رہا ہے یہ بلکل غیرواج بھی کام ہے یہ ضرور ہی نہیں ہے یہ کام کو رکوانے کے لیے بلے جو بھی کنسرن انجینئر ہیں ابھی کنڈاکٹر سے بات کئے کنڈاکٹر سے بولے کہ جو بھی تمہارا کنسرن انجینئر اسے بلائی ہے تو میری جو بھی کنسرن دیپارٹمنٹ ہے ان کے لوگوں سے میری یہی گزارش ہے انشاءاللہ میں کنسرن دیپارٹمنٹ ہزاروں لوگ جب نماز جمعہ میں ہزاروں لوگ آکے یہاں پر نماز آدھا کرتے ہاؤز کی ورد کم ہونے سے پانی کی مقدار بھی کم ہوں گی خیر پانی کی مقدار کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑھیں گا جس طریقے سے کنسرکشن کیا جا رہا ہے یہ کنسرکشن کا طریقے کار نہیں ہے میں بستی دواقانوں کا افتتہ انجام دیا گیا مجلس اتحاد المسلمین کے چندران گھٹے کے تمام کارپوریٹرز اس موقع پر موجود تھے خائد مجلس اکبر الدین اویسی کی جستجو سے چندران گھٹے میں نہ صرف معاشی طور پر پسماندہ خاندانوں کے بچوں کو میاری تعلیم کی فرامی پہنچانے کے لیے بھی دواقانوں کا خیام عمل میں لیا جا رہا ہے اکبر اویسی کی انتق جیت جہز سے چندران گھٹے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ سہت کے شعبے کو بھی اولین ترجی دی جا رہی ہے خائد مجلس کی سرپرستی اور اہنوائی میں خائد کے کارپوریٹرز بھی کے سبب آن لائن اجلاس منعقد کرتے ہوئے مورز الالتوات تمام درخواستوں شکایتوں کے ایک سوئی کے لیے اختامات کا اعلان کیا ہے سدنشین محمد خمر الدین نے صدارت کی نائب سدنشین شنکر علک کے علاوہ ارکان وستی نوریہ امعظی محمد ارشد علی سردار سلندر سنگ بکٹیا ڈاکٹر ویتیا شرونتی سیکریٹی حریش چندر ساہو نے شرکت کی اکیز علای کو منقضہ اجلاس کی رویدات کو منظوریتی گئی کمیشن نے عوام سے آن لائن درخواستیں وصول کرنے کا فیصلہ کیا کارپوریٹر ہاسپٹلز کی جانب سے منمانے بلز کی وصولی سے متعلق درخواستوں کو حکومت کو روانہ کیا گیا اس پر چند ہاسپٹلز کے خلاف حکومت نے کاروائی بھی کی ہے سدنشین کمیشن نے عقلیتی تفقی سے کہا کہ ان کے ساتھ انتیازی سلوک ونائن سافیوں کی صورت میں آن لائن کے ذریعے وہ رجوع ہو سکتے ہیں نہروز لوجیکل پار کی طرح سے دس اگس کو ورل لائن ڈے منایا جائے گا اس عالمی دن کا مقصد جانوروں سے متعلق عوام میں شعور بیدار کرنا ہے اس موقع پر زو پارک میں لائف آف لائن کے موضوع پر نرسری سے لے کر پانچویں جماعت کے بچوں کے لائنگ اور پینٹنگ کی مقابلے منعقض ہوں گے اس کے علاوہ چھٹویں اور بارویں جماعت کے طلبہ کے لائنگ کے موضوع پر کہانیوں کا مقابلہ ہوگا یہ انگریزی اور تلگو زبان میں ہوگا اس کے لئے صرف پانچ سو الفاظ میں کہانی لکھنی ہوگی تمام طلبہ سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ درائنگ اور پینٹنگ کے علاوہ سٹوریز کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں تحریر کرتے ہوئے فاؤن کا سائز بارہ رکھیں اور اسے اویرنیس نیروزولوجیکل پارک جی میل ڈاٹ کام پر بھیج سکتے ہیں انعامی آفتگان کو سیٹفیکیٹ کے ساتھ انعامات بھی دیے جائیں گے ہیدرباد وارٹر ورس کی طرح سے بلس کے بخائجات کی اداگی کے لیے ون ٹائم سٹلمنٹ سکیم پندرہ سپٹمبر تک جاری رہے گی ملک پیٹ وارٹر ورس کے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈیریکٹر آپریشن پی روی نے بتایا کہ اکم اگست لے کر پندرہ سپٹمبر تک آبرسانی بقائجات کو لے کر جتنے بھی ترازیات ہیں ان کی ایک سوئی کی جا سکتی ہے ایس ڈی ون کے تحت آنے والے ملک پیٹ آسمانگر سیدہ باد مسرم باق ایس ڈی کے تحت سنتوش نگر یاخد پورا چنچل گڑا مادنہ پیٹ اور ایس ڈی تین کے تحت بالاپور جہنمہ ایس ڈی چار کے تحت علی آباد گولی پورا محسرم اور بندلہ گڑے میں یہ سہولت تستیاب رہے گی انہوں نے بتایا کہ مقامی سیکشن آفیسر سے ملاقات کرتے ہوئے اس کی ایک سوئی کی جا سکتی ہے ان تینوں اہدداروں کو آبرسانی بلوں کے وقائجات کی ایک سوئی کا اختیار کی آگیا ہے روی نے بتا کہ اگر کسی کا بل دس ہزار ہے اور اس پر سوئی چار ہزار ہے تو چار ہزار سوئی کی رقم معاف کرتی جائے گی انہوں العوام سے وارٹر ورکس کی اس ون ٹائم سٹیلمنٹ سکین سے استفادے کی اپیل کی ان کا کہنا تھا کہ اس سکین کے بعد بھی اگر مسئل کے ایک سوئی نہیں ہوتی ہے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس موقع پر ڈی جی ایم سید حشمت علی ڈائریکٹر ایس پی رانی جی ایم ناغندر کمار اور میک میں کے دوسرے آلہ احتیدار بھی موجود تھے اس سے پہلے وارٹر ورکس کے احتیداروں کا اجتاث ہوا جس میں اس سکین کے قدخال پر تبادلے خیال کیا گیا رچہ کنڈا پولیس کمیشنر مہیج بھگوت نے فیڈ دنی ادارے کے اشتراک سے آخری سفر خدمات کا آغاز کیا ہے کورونا سے فوت ہونے والوں کی آخری رسومات کی منتقلی کے لیے لاسٹ رائٹ خدمات کا آغاز کیا گیا کمیشنر پولیس مہیج بھگوت نے بتایا کہ صبح آٹھ بجے سے شام چھ بجے تک یہ خدمات تستیاب رہیں گی ضرورت من ان نمبرات پر پیدا کر سکتے ہیں 799 540 4040 اور 9490 617 234 یہ نمبرات ایک بار پھر سننیجئے 799 540 4040 9490 617 234 رکن اسمبلی کاروان کوثر میدین نے ابراہیم باغ کے علاقے کا دورہ کیا انہوں نے محکمہ آبر سانی کے اہدداروں سے بات کرتے ہوئے ضروری ہدایت دی مخام افراد سے فردن فردن ملاقات کرتے ہوئے مسائل کی سماعت کی اور اہدداروں کو ان کی شکایت کی ہدایت دی اس موقع پر مخامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے رکن اسمبلی نام پر لی جعفر حسین میراد نے ریڈ ہلز ڈیویجن میں آر او پلانٹ کا افتتہ انجام دیا مسکورہ پلانٹ سے پینے کا پانی ساف کر کے اسے عوام کو کم قیمت پر فروغ کی آجاتا ہے اس موقع پر مخامی پارٹی کارکن بھی موجود تھے حضرت سیئے شاہ محمد وجی اللہ حسین قادری الملطانی رحمت اللہ کا سارانہ عرص شریف نو اگز بروز اتوار درگا حضرت ممدو امام پورا شریف میں منعقد ہوگا صاحب ہندوستان اور بیرون ممالک میں موجود ہیں عقیدت وندوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی فاتحہ خانی کا احتمام کریں اور جاریہ تحدیدات کے سبب درگا شریف آنے کی زہمت نہ کریں ہیرہ گروپ کی صدرنشی نوہیرہ شیخ کے حدراباد میں واقع دفاتر پر اور کئی علاقوں پر انفورسمنٹ ڈرڈیٹ کی طرف سے ہفتے کے دن دھاوے کیے گئے پتا چلا ہے کہ ٹولی چوکی میں واقع تقریبا 32 ہزار گز ارازی کو زب کیا گیا ہے معلوم ہوا کہ یہ ارازی ہیرہ گولڈ کی صدر نوہیرہ شیخ کی بینامی ملکیت تھی سی بی آئی نوہیرہ شیخ کے خلاف تحقیقات کر رہی ہیں اور عدالت کی ہدایت کے مطابق ہی اس ارازی کو زب کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی انفورسمنٹ ڈرٹیٹ کی طرح سے تنہیرہ شوخ کے تقریبا 250 کروڑ کے اساس زب کیے گئے ہیں نوہیرہ شیخ کے زب کیے گئے اساسوں کی قیمت 70 کروڑ روپے بتائی گئی ہے جواہر نگر پولیس تشین کے حدود میں نشے کی حالت میں بحث و تقرار میں ایک شخص کی جان چلی گئی تحصیلات کی مطابق جمعے کی رات امبیٹ کنگر بسٹینڈ کے پاس راجو اور وجے کمار نشے کی حالت میں معمولی بات کو لے کر بحث تقرار کرنے لگے اس دوران راجو نے وزنی پتھر سے وجے کمار پر حملہ کر دیا سر پر گہرے زخم کی وجہ سے وجے کمار کی مقام واقع پر ہی موت ہو گئی بتا گیا کہ وجے کمار پندرہ سال پہلے روزگار کے سلسلے میں امبیٹ کر نگر میں مقیم تھا اسے دو بچے بھی بتا گئے ہیں اطلاع ملتے ہی پولیس نے کروز ٹیم کمرہ مقام واقع کا معنی کیا کیز اج کرتے ہوئے راجو کی تلاش شروع کرتی گئی ہے سنٹرزون ٹاکس فورس نے نام پلی کے علاقے میں سٹا چلانے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شہف سنٹرزون ٹاکس فورس کے انسپیکٹر محمد جاوید نے اپنی ٹیم کے ساتھ چھاپا مار کر سید زاکر حسین کو گرفتار کیا ملزم زاکر کلیان سٹا گیم کے لیے کام کرتے ہوئے بیٹنگ کی رقم حاصل کیا کرتا تھا ٹاکس فورس نے ملزم کے قبضے سے زیادت چار ہزار تین سو روپے کے علاوہ سٹے کا ریکارڈ ایک مبائل فون زب کرتے ہوئے ملزم کو مزید پوشتاج کے لیے ایسی چھوڑ نام پلی پولیس کی حوالے کیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر تالتے ہیں تیلنگانہ میں کوویڈ کیسس میں غیر معاملی اضافہ ہیدر آباد میں کمی کانگریس کے سابق رکنے پارلیمیٹ نندی علیہ چلبسے ریاستی وزیر ملہ رڈی اور رکنے سمجھ سدھی رڈی کا ٹیسٹ پوزیٹیو تیلنگانہ میں کرونا ورس کا خوف کم ہو رہا ہے ازدام علاج کی سہولت نو ہزار بیٹس آکسیجن سلیز ہیلت ڈیریکٹر کی پریس کانفرنس مکہ مسجد میں حوز کے جاری ناقص اور غیر میاری تعمیری کام پر مجلس کی برہمی کام کو رک دونے پر دیا زور مسجد اور ہوس کی خوبصورتی متاثر ہونے کا خطشہ ہیرہ گروپ کی صدنشی نوہیرہ شیخ کے ٹولی چکی میں واقع بینامی جادادوں پر انفورس میں ڈیرٹیٹ کا دھاوا 32 ہزار گز ارازی سیل اور شراب نوشی کا ایک اور بیانک انجام نشی کی حالت میں بحث و تقرار کے دوران ایک شخص کا قتل اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ